موسیقی 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 میں ایٹھ کلاس میں پڑھتا تھا تو جمہو سے کچھ لڑکے جو گھر راچے دیوست کے لیے چونے گئے ان آٹھ لڑکوں میں سے ایک میں بھی تھا جنہیں 26 جنوری پر وہاں نرتے کے لیے جانا تھا وہاں گئے تو وہاں پورے بھارت کے لوگ آئے ہوئے تھے کلاکار آئے ہوئے تھے ان سے ملنے کا اپنے جمہو کے جو پرانے کلاکار تھے کشندات پلدیو چند ان جیسے مہان کلاکاروں کے چرنوں میں بیٹھنے کا سبھاگے پرابت ہوا تو وہاں سے آ کر یہ کشندات پلدیو چند مجھے اپنے ساتھ نکلوں میں لینے لگے جیسے راملیلہ میں نکلیں کرتے تھے نکلوں میں لے جاتے وہ چھوٹے سکیٹس ہوتے ہیں جو پردہ بازار پہ ہوتے ہیں اس کے بعد انہوں نے مجھے آکاشوانی پہ اپروو کر لیا لینے لگے وہاں پہ بچوں کے پروگرام میں جا پہلے بھی جاتا تھا تو اب تو ان کی نظر میں آ گیا تھا تو اس لیے وہ چھوٹے موٹے ناٹکوں میں بھی دیہاتی بھائیوں کے بھی یا دوسرے جو مین ان کا ڈراما چینل تھا اس میں بھی لینے لگے تو پھر ڈرامی میں اپروو ہوا تو پھر ڈراما کا ایک کٹگری کا کلاکار ہو گیا پھر ایک سمائے ایسا آیا کہ ڈرامی میں نے ریڈیو کے لیے لکھنا شروع کر دیا میرا پہلا ناٹک جو تھا وہ سکسٹی تھری کے قریب میں نے لکھا تھا وہ تھا جکر اکاشوانی کے لیے لکھا تھا لیکن امید نہیں تھی کہ اتنا کامیہ ہو لیکن اس وقت لوگ خط ڈالا کرتے تھے تو اتنے خط آئے اس پہ کہ اس کے لیے مجھے کافی مبارک بات دی گئی تو پھر اتصاہ بڑا تو لکھنا شروع کر دیا اب تو تین چار بار اکاشوانی اکھیل بھارتی اکاشوانی جو ناٹے لکھن پریوت پر تیوگتا ہوتی ہے اس میں تین چار بار میں اوارڈ ہو چکا ہوں اس کے بعد میں نے منچ رنگ منچ تو رنگ منچ کی لیے بھی لکھنا شروع کر دیا تو رنگ منچ کے بھی کچھ اچھے ناٹے کے ایک اکیڈمی آف آٹ کلچرین لینگجز نے ایک سکرپٹ کا اوارڈ دیا ہوا ہے تو ایسے ہی پھر ان میں بھی چلتے ہیں بہورنگی بنی بہورنگی میں چلنا شروع ہو گئے جے ان کے میں پہلی جو تھیٹر ورکشاب لگیں جس میں ابراہیم الکازی صاحب آئے تھے انہوں نے کنڈیکٹ کی تھی اور اکیڈمی کے اسٹیٹ اکیڈمی کی شروعات سے ہوا تھا سو جانے سے تو اس میں بھی میں نے بھاگے لیا تھا بھاگ لیا تھا جس کے نتیجتن وہ ہم نے وہی سے نکلے ہو جو آرٹس تھے انہوں نے ایک بہورنگی سستہ بنائی جو کافی مقبول رہی کافی ڈرامے کیا انہوں نے اس نے تو اسے ڈرامے سے بس راپتہ بڑھتا گیا لکھتا گیا اور پھر کہانیاں لکھنا شروع ہو گیا لیکن جیسے آپ نے اس شروع میں کہا کہ آپ نے نرتے سے شروع کیا شروع اس کے بعد آپ نے اسٹیج کی ریڈیو میں تب ان دنوں ریڈیو پہ بہت چلتا تھا بہت چلتا تھا بہت چلتا تھا خاص کر مو بچوں کا پروگرام جیسے جن مہان کلاکروں کی بلدیب جی اور کسیل جی آپ نے بات کی بہت نام ہوتا تھا بہت نام ہوتا تھا ان کے پروگرام سننے کے لئے لوگ تب ریڈیو کان پہ لگایاں بہتے رہتے تھے کب ان کا پروگرام آئے تو ہم سنیں اس کے بعد آپ نے اسٹیج بھی کی لیکن آپ نے اس بیچ میں ان تیجوں سے ہٹ کے برش پکڑنا شروع کیا وہ بیسیکلی ایسا ہوا کہ وہ میں ماسٹر چندلال جی کے پاس جاتا تھا سیکھنے کے لئے انہوں نے کہا نہیں تو ماسٹر سنسار چان جی کے پاس چاپ وہ خود ماسٹر سنسار چان جی کے شاگر تھے خود ماسٹر چندلال جی میں نے کہا گھرو کے گھرو میں نے کہا نہیں اتنی امت نہیں ہے میں آپ کے چندل میں بیٹھوں گا شاگ کو جاتا تھا انہوں نے پینٹنگ سکھانا شروع کر دی پھر وہ آئی ٹی آئی میں لگے تھے وہاں پہ وہ پینٹنگ کے ٹیچر تھے وہاں پہ انہوں نے لگا دیا وہ اپنے ساتھ آئی ٹی آئی کر لے ساتھ میں سیکھتا تو ہے ان کے ساتھ میں پینٹنگ شینٹنگ گھدھر کرنا شروع کر دیا اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ جب انہوں نے کہیں ایکزیبیشن کا کام دینا تو انہوں نے ساتھ لے جانا تو ہمیں بھی ایکزیبیشن کرنے کا چانس ملتا گیا اور سیکھتے گئے پھر وہ اس سے پہلے کہیں یہاں پہ وہ ادھیا پک رہے تھے درائی ماسٹر پینٹنگ کے وہ وہاں سے چھوڑ گے تھے تو وہاں سے چھوڑ گے تھے تو وہاں پہ چھوڑ گے تھے تو مجھے انہوں نے وہاں پہ چھوڑ گیا پس پہ میں وہاں سے پھر میری روزی روٹی کا بھی مسئلہ شروع ہو گیا ایجوکیشن میں رہا لاسٹ میں نے یہاں پہ ناگبانی کالی کھولا اس میں رہا کہ چھے مینہ تو پھر وہاں سے چھوڑ کے پھر میری جاب لگ گئے وہاں پہ فیملی پلاننگ میں وہاں رہا تو وہاں سے وہ بھی چلتا رہا ایجویشن بھی چلتی رہی تھیٹر بھی چلتا رہا یہ سارا کچھ چلتا رہا وہاں پر میں رہا تو وہاں پر میں کھڑی کر لی وہاں پہ ڈرامے شروع کر دی ایسا چلتا رہا وہ شوق رہا یہ روزی رہی ایسا سارا چلتا رہا شبیل آپ نے کچھ سیریل لکھی ہیں سیریل سیریل بہت سے لکھی ہیں جیسے جو سب سے زیادہ مقبول ہوا وہ کازتو تھا ڈرینڈر شری نرینڈر سورگی نرینڈر خجوریہ جی کی کہانی پر تھا آدھارت تھا وہ لکھا ویسے اور بھی بہت سے لکھے آپ کے دون درشن سے چلا ہے جگت ماما پایا جی ہوتا یہ تھا کہ جو لکھتا تھا جو آپ کی پارٹی سپیٹ بھی تو کر لے پھر ایک اور دو پارٹی سپیٹ بھی کرنا پڑتا تھا جیسے یہ بھکاس تومیں وہ بابے کا رول تھا جی آپ ہی نہیں کرنا ہے ویسے بھی کیا جگت ماما کا کر لیا ایسا ساتھ میں لکھتا بھی تھا ایک ایک ایکٹر بھی تھا تو ایکٹیو بھی کر لیتا تھا اور لکھنا تو مرا شعبہ ہو ہی گیا تو لکھتے لکھتے پھر کہانیاں لکھنا شروع ہو گیا پہلی تو میں نے انس کا میکبت کا انواد کیا وہ ہاتھ سے ہوا لکھنے کا کہ میں دہلی میں گیا تھا سنگیت ناطک ایڈمی میں تھے موشتاک کا ان کو پتہ چلا ہے پاپر یا مرسا تھا یا میرے گھر رہیں گے میں چل تھی گیا رات اس کے ساتھ گزار لیں گے وہاں گئے تو اس نے کہا پاپر یہ کام کریں گے یہ میکبت کی کتاب دے اس نے انگلیش کی تھا شاہد ہندی کی تھی اس نے کہا یہ اس کام ہے لوگری چاہیے میں نے کہا کوشی ہی کام گا نہیں کوشی ہی نہیں آپ نے کرنا ہے میں نے آیا تو کر دیا کر دیا پھر اس نے اینسٹی کے سو جینک اس کے ساتھ ملکے اس کے ساتھ ملکے سٹیٹ کے اینسٹی کے ملکے انہوں نے وہ کھیلا اور بہت اچھا کھیلا اس نے مفتاک بہت بڑی ہے مفتاک ویسے بھی انٹالین ڈائریکٹرز میں ہیں تو اس نے بہت اچھا کھیلا تو میرا بھی اصابڑا میں نے دیکھا میرا بھی اصابڑا پھر میں نے کہا چلو ساکھارام کرتے ہیں ساکھارام کی بیسیک یہ تھا کہ بہرنگی میں جب ہم تھے تو شیورم ٹیپ ہوا کرتے تھے ایک بہت بہت بڑی مشہور پویٹ سے وہ میرے بیتر تھے تو اس نے کہیں سنا ایکچھلی حریش ہوتا تھا حریش راوت ایک لڑکا ہمارا ساتھ ہے حریش حریش نے وہ کہیں سے لایا اگر میں غلط نہیں تو ٹھاکر کلچان سین جی کا بڑھا ہاں ہاں ان کا بڑھا وہ حریش لے آیا کہیں سے وہ کہنے لگا یار ساکھارام ڈائیان ہے لکھا ہے تو یہ ویجے تندورکر جی کا ہے تو اس کو کہیں بہرنگی میں پڑھا گیا تو وہیں شیورم ٹیپ نے کہا یار یہ تو لیکھ اس کو تو اس کو دوگری کے اڈاپٹیشن کر رہا ہے میں نے کہا اچھا یار کریں گے بات آئی گئی ہوگی کبھی جی سے بات ہوئی چلتا رہا لاسٹ جب میں اسے دیکھنے گئے وہ بیمار تھے شیورم ٹیپ جی تو گیا دیکھنے بیٹھ گیا ان کے پاس کہنے لگا یار ہم نے چلے بھی جانا ہے تو انہیں ہمیں دوگرا ساکھارام ڈائی دکھائے وہ بات ہرٹ کر کی اس کی ریتھ ہوگئی میں اس کے جیتے جی نہیں لکھ سکا لیکن میں نے لکھ کے اس کو پھر میں نے بقاعدہ پرمیشن لینے تھی تندورکر جی کے پاس گیا میں نے کہا مانوگر مجھے یہ آپ کی پرمیشن چاہیے میں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں انہیں نے دیکھا کہ اس نے کہ آگے کچھ کیا ہے میں نے بتایا کہ یہ میں نے اکاشوانی کے اوال لیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ میں نے پلے لے کے ہوئے ہیں انہیں نے پرمیشن دی اور پھر گھاسی رام کوتوال بھی دیا کہتا ہے میں نے اس کو بکھر ہو یہ میرے کلچر میں پھٹنی ہوتا ان کے ساتھ ہے کبھی جی کے ساتھ اس وقت رام نیلا کی بہت رام نیلا بہت ہوتی مجھے بھی موقع ملا آپ کے ساتھ کبھی کبھی کچھ کرنے کا اور کبھی جی کے ساتھ بہت بہت عجیو کار کاغذ کی دیوار میں رام نیلا ایک ایسی تھی جو جمو میں دو جگہ ایک تو دو کی میں تین جگہ کام میں اپنی رام نیلا بھی نہیں بھول سکتا اور یہ دیوانے مندر اور آپ نے جو بلو مندر میں شروع کی تھی وہ جمو میں بہت بڑی اور بہت ہی اٹریکشن وہ تھا اس کا نام ہے سرسوٹی ڈرامٹی کلا وہ تو بہت پہلے کی شروع وہ بہتا کشندانچی ان نے شروع کی تھی وہ بڑے مہان اس وقت کلکار بھی تھے اور میزک بھی وہ پیٹی بھی بجایا کرتے تھے دیوان مندر سے نکلے پہلی رام لیا تو دیوان مندر یہی سے نکلے وہ تو ان کے ساتھ جو لوگ ملتے گئے کافلا بنتا گیا اور میں سے ہاں بھی تھے چوٹے چوٹے لوگ تو چلتا رہا تو کبھی جی کے ساتھ ایک پلے مجھے آد بھی یاد ہے جسما اوڈن تم میں ادھمپور میں جاب کرتا تھا تو وہاں میں نے کلبیں سٹینڈ کر لی تھی جسما اوڈن کے جب ہم باہر شو کرنے پڑے ایک ادھمپور کرنے پڑے ایک بسولی کرنے پڑے جمو میں تو یہاں پہ ہوگا تھا اور اس میں میں رول کر رہا تھا لڑکے کے باپ کا تو پردومن سنگھ جنرائیہ تھے شاید لڑکی کے باپ جو بنے تھے جسما اوڈن تھا یہ شاندہ گاندی جی کا لکھا ہوا ہے بھوائی ہے تو کبھی جی نے انواد کیا تھا اس کا توبری میں تو میں پارٹی سپیٹ کر رہا تھا اس کے لئے جب ہم ہم ادھمپور کرنے گے تو ہم نے دیوک کے کنارے وہ نیچے شہر سے نیچے دیوک کے کنارے ہم نے کرنا شروع کیا تو یہاں کریں گے کیسے کوئی بات نہیں میرے ادھمپور کے جتنے آرٹس سے جتنی ٹیم تھی وہ سب ہی آگے انہوں نے سارا کام سنبھال لیا مجھے آج بھی یاد ہیں صاحب ہم پلیس لے کر کے وہاں سے جب نکلے تو ہمیں بسولی جانا تھا وہاں شو کرنا سو راستے میں نارے لگوا دیئے کبھی نے کہ جندہ آباد بیسا جندہ آباد میں نے کہا 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 کہ نہیں تیری وجہ سے یہاں پہ ہوئے مجھے آئے ایسے ایک تیم سپریٹ تھی دور درشن کے آنے سے ہمیں تھوڑا سا ہمارا سا ہمارا سا ہماری کلاں ہماری کلاں پہلے ڈیڈیڈیڈر ہم بہورالگی میں کوئی ناتک کرنا ہوتا تو اکایت تھے یہاں شکٹی کی جئے یہاں شکٹی کا پرائے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے اپنے جے میں جتنے پیسیاں بھائی نکالو ڈراما کرنا ہے لیکن جیسے اکاشوانی نے اتنا ہمیں ہمیں کمرشلائز نہیں کیا اکاشوانی تو دور درشن کے بعد سارے کمرشلائز شیب جی آپ نے کچھ لیے کچھ لکھا ہاں میں نے یہ لکیر میں کام بھی کیا ہے تھوڑا سا درستگی کی تھی لکھوائی جو علی دالت جی نے لکھی تھی میں نے درستگی کی ایک دو اور چیزیں انہوں نے شیبدات جی نے جو کی شیبدات ٹیلیمین فیلپس کی طرف سے کرتے تھے تو درستگی میری ہوتی تھی لکھتا بھی میں ان کے لیے تھا ان کے سیریل جتنے بھی تھے وہ میں لکھتا تھا شرنگر دودرشن کے لیے جمہوں کے لیے ان کے لیے میں لکھتا تھا فلمیں بھی لکھتا تھا ابھی لیٹسٹ ایک فلم میری کہانی ہے لکھنے میں میں نے دو ایک تو ساخرام کیا ہے ایک بیک بٹ ہو گیا اس کے علاوہ ایک پانگ کی یہ ہے کہ جو بارڈر کی ترستی ہے یہ یہاں سے بارڈر ہمارا جو پاکسام کے ساتھ بارڈر کی ترستی ہے یہ سبھی لوگوں نے جھیلی ہے کیا پنجاب میں کیا جمہوں میں کیا کشمیر میں جتنا بارڈر ہے ہمارا ان کے ساتھ لگتا ہے اس کے سندھ کے ساتھ ہمارا اتھر بھی سبھی لوگوں نے جھیلی ہے وہاں بھی لکھا گیا ہے پنجاب میں بھی لکھا گیا لیکن جمہوں اور کشمیر میں اس ترستی جو 47 پر نہیں لکھا گیا تو اس ترستی کو لے کر میں نے ایک کتاب لکھی ہے پانگ دوگری میں لکھتا دوگری میں ہوں دوگری کی میری اپنی لینگوش ہے اس میں لکھتا ہوں پانگ لکھی تو وہ کافی سراہی گئی وہ سنتالیس کو لے کر ہی جتنی کہانی ہیں اس میں سب تھی سراہی گئی تو پھر اتھر اتھر ہوا پھر ایک اور کہانی کی کتاب لکھی بارڈر بنہ کہ بنہ جو بنہ ہے یہ ہماری بچ قسمتی ہے دو دیشوں کے بیچ تیوار بن گئی کاش ایسا سمیں ہے ایست اور ویسٹ جرمنی جیسے مل کے ہندوستان اور پاکستان بھی مل جائیں اس چیز کو لے کر میں یہ بنہ کتاب لکھی تو بنہ میں سے کچھ کہانیاں سلیکٹ ہوئی ہیں جنہوں نے میں نے ہی لکھ کے دیئے وہ ایک دو فلمیں فلموں کے لئے لکھ کے گئے ہیں ایک بمبی ہی گیا تھا لکھنے کے تو وہ تو کام چلتا رہتا ہے اس کا مجھے اتنا نہیں مجھے یہ ہے کہ لکھنے کا اوہ پھر جو ہمارے ہاں بابا جرتوں پہ تو ہمارے راونا شاستری جی نے بہت اچھا لکھا ہے ان کا ایک پلے ہے جو بلوانت تھاکتی نے بھی کیا لیکن ان پہ تھوڑا کام تھا اپنے جاتا رانتا جی پہ ان پہ لکھا ہے پورن سینجی نے شاید لکھا ایک سرپینچ چناٹک تھا وہ کیا ہے اس میں میں بھی تھا میں نے پارٹیسپیٹ کیا نرسندے جیوال جی جو مکھے کر رہے تھے شاید انہوں نے بھی ان کا بھی یوگدان ہے جیوال صاحب کا لکھنے میں اس کے بعد میں نے اس پہ پورا ناول لکھا ہے کہ جو داتا رانپت کی جو ہتھیا ہوئی وہ تو اس کو ہم نے داتا کو چھوڑ دیا جن لوگوں نے کی ان کی نیکس جنریشن کے ساتھ کیا ہوا کیسے ہمارا اس میں پھر میں نے وہ پورا پاکستان کا علاقہ جمعو کا یہاں سے بات شروع کی بارہ پیڑیوں کی بات کی ہوئی تو اسے کہتے ہیں پیڑییں دی پیلیں دوگری میں لکھا ہے پانچ سو پیڑ کا ناول تو بس ایک کہانیوں کا سنکلن کی ہے جو ہماری ہاتھ شیرہ کی ہاتھ شیبین کی کہانییں ہیں تو آپ کو جو میں سہیتھے اکیڈمی اوارڈ وہ کس پہ ملاتا ہے وہ بنہ کتاب پہ ملاتا ہے بنہ پاٹر بنہ کتاب پہ ملاتا ہے تو ابھی سہیتھے اکیڈمی نے ایک آج ہی مجھے ملاتا ہے یہ دوگری ہاتھ شیبین کے سنکلن یہ میں نے کیا ہوا ہے یہاں سے چوندے ہمارے رائٹر ہیں دوگرا ان کی جو ہاتھ شیبین کی کہانی ہیں وہ اس میں لی ہوئی ہیں تو آج ہی انہیں نے ایک کتاب بھیجی ہیں کہ آپ میں نے سنکلن کیا تو میں نے یہ بھیجی ہم نکلی رہے تھے گھر سے تو اپنے برین کے ساتھ مبارک ہے شب جی ایسا ہے کہ آپ کے یہاں آنے سے جمہو کی بہت سی پرانی یادیں جو ہے تاجہ ہوگی ہیں اگر سے آرٹسٹ کے جن کے نام آپ نے لیا ہے جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے کبھی کبھار ہمیں بھی موقع ملا ان کے ساتھ بیٹھنے کا جا کچھ کرنے کا تو شب جی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے جی سب چھانکریتی اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیا بار آج کا پروگرام یہی سے محبت کرتے ہیں اگلے پروگرام میں پھر آپ سے بیٹھ ہوگی تب تک ازازت دیجئے نمسکار